دوسری بات شاید کچھ دوستوں کو اچھی نہ لگے ایک روایت بن چکی ہے کہ کسی کو کسی پر غداری کا الزام لگا نہ آج جو یہ فیصلہ آیا ہے جنرل پرویز مشرف کا ایک شخص میں اس کی دوسرے سائٹ پہ نہیں جا رہا ہوں ایک شخص جس نے اپنی زندگی اس سرزمین پہ اس مملکت کے لیے اس کی سردوں کی حفاظت کے لیے چاہے وہ کارگل تھا وہ انڈیا کی ٹریٹری تھی اس میں جا کے وہ راتوں کو سپاہیوں کے ساتھ ہوتا تھا آج اس پہ غداری کا الزام لگا کہ سزا موت برحق ہے میں ذاتی حیثیت سے میری پارٹی کا کیا ویجن ہے کہہ نہیں ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں کہ کسی پر ایک محب وطن پر غداری کا الزام نہیں لگا ہے باقی اس کو پھانسی لگا دیں اس کو مار دیں میں اس کی ذات کی ذمہ دار نہیں ہوں لیکن ایک ایک اس ادارے کا جس کا ہر سپاہی ہر افسر اپنے بیوی بچے کل پشاور کا واقعہ ہوا اے پی ایس کا وہاں پہ لوگ ان لوگوں نے اپنی جانے قربان کی آج ہماری حفاظت کر رہے ہیں ہم آرام سے رہ رہے ہیں وہ ہماری حفاظت سردو کی حفاظت کر رہے ہیں اس پہ غداری کا الزام نہ اس کو سنا گیا ون سائیڈ فیصلہ کیا گیا یہ سراسر اس ادارے کے ساتھ اس ادارے کے فرد کے ساتھ جو ساری زندگی قربانی دے کے اس مملکت کے لیے آیا اس پہ یہ میں اس کو کنڈم کرتا ہوں جی جیس غلط فیصلہ ہے اس کو سنا نہیں گیا چاہے مجھے اس میں کنڈمڈا کوٹ میں لے گیا میں تیار ہوں اس کے لیے دیکھیں ایک میں کر رہا ہوں توہین میں سرعام توہین کر رہا ہوں غلط فیصلہ ہے وہ میں ایک ذمہ دار حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اس نے غلط فیصلہ دیا ہے اس کو سنا نہیں گیا اس کے وقیلوں کو نہیں سنا گیا وہ ایک بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہے اور اس کے جیسے فوری طور پر اور یہ فیصلہ آج سے ایک مہینہ پہلے اناؤنس کیا گیا اس وقت تک کوٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا اس سے پہلے اناؤنس ہو گیا کہ یہ فیصلہ آ رہا ہے اس چیز کو میں کنڈمڈم کرتا ہوں یہ ہماری سردو کے محافظوں کا مورال ڈاؤن کرنا آپ سنیں میں مداخلت نہیں کیا میرا ذاتی میرا اپنا ہے اس کو جس صورت میں لے جائے تو یہ دو تیسری بات جو میرے ان ساتھیوں نے کی میں لاسٹ میں اس بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں جیسے سنا بلوچ نے کہا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک لیمٹ سے ہیں ایک ڈاکٹر ہے وہ انجنیئر کا کام نہیں کر سکتا ہے ایک انجنیئر ہے وہ ڈاکٹر کا کام نہیں کر سکتا ہے ایک بیروکریٹ ہے وہ سیاستدان کا کام نہیں کر سکتا ہے سیاستدان بیروکریٹ کا کام نہیں کر کمیشنر کوئٹا میں برپور ان کا تائید کرتا ہوں کہ غلط ہے میری چیف سیکٹری سے بات ہوئی میری چیف سیکٹری سے بات ہوئی وہ اس نے کہا جی ہم نگرانی کر سکتے ہیں میں اس کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا شاہد موبین صاحب بھی اس دن آئے تھے جب آپ ہم نگرانی میں نے کہا ہم نے کہا کہ آپ ہماری نگرانی نہیں کریں آپ تو ہمیشہ ہماری نگرانی کرتے ہیں لیکن آپ کا کمیشنر پی ڈی نہیں بن سکتا کہتا ہے پی ڈی نہیں ہے میں نے کہا پی ڈی ہے یہ پی ڈی کی رسم و رواج اور یہ کرپشن کا ذریعہ جو ہے نا ڈاکٹر مالک کی گورنمنٹ میں بنایا گیا ان کومپرستو کی گورنمنٹ میں بنایا گیا اور اس کو یہی چیز یہی چیز لے ڈوبی ہے یہ غلط ہے نہیں آپ لوگ آ رہے ہیں ادھر مجھے پتہ ہے جناب سپیکر صاحب یہ چیز غلط ہے جو چیز جس کا کام اسی کو ساجے کمیشنر ایم ڈی واسا بھی بنتا ہے کمیشنر صاحب پی ڈی بھی بنتا ہے کمیشنر صاحب نے لا این آڈر بھی کرنا ہے کمیشنر صاحب نے جو اینل ٹریفک بھی کنٹرول کرنی ہے پھر بس کریں نا پھر ہم لوگ کس لیے بیٹھے آئے ادھر اس پرسی پر بیٹھ کے پھر لوگوں کو جواب بھی دے جی میری گزارش ہے میرے اپنے قائد شکریہ کے اطران صاحب جی میں گزارش کر رہا ہوں یہ چیزیں نیگیٹیو ہیں غلط جاتی ہیں یہ آج جو وہ رونا رو رہے ہیں غیر منتخب لوگوں کا یہ رونا ہم اس جہاں پہ ملک سکندر صاحب بیٹھا ہے جو آگا فضل آگا کی سیٹ ہے میں وہاں پہ اس وقت ملانہ واسا صاحب ادھر بیٹھتے تھے ہم کہتے تھے یہ باقی تو کوئی نہیں بچا ایک نسولہ صاحب واپس آگئے دونوں پارٹیوں سے ہم یہ رونا روتے تھے یہاں پہ رہیم راتزارتوال کہتا تھا اور میں زمرو خان ان کو سر آنکھوں پر وہ تو ہماری جان ہے وہ تو ہماری لئے قربانی دیتے ہیں ہماری جان بھی ان کے لئے حاضر ہے آپ کیوں فکر کرتے ہیں ہم نے جناب سنیں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو ہے نا سیف آوسز کے نیچے تیخانے میں کون کون تلوے چاڑتا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے وہ چھوڑ دیں ہاں ہم جاتے ہیں ہم فخر سے جاتے ہیں وہ ہم سے ہیں کیدران صاحب میری آر چونے یہی گھر ابھی آپ کو کوئیسن آور یاد ہے اس وقت جب آپ پہ چوٹ لگی جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب میری باہ دیکھیں ایسے نہیں ہے سور کرنے سے کوئی میری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ رونا روتے تھے یہ زمرو خان گواہ ہے یہ میرے ساتھی گواہ ہیں کہ غیر منتخب میرے حلقے میں پچاسی کروڑ روپے جس نے گیرہ سو وہ اٹھ رہا ہے اس کے ذریعے ہوئے کون سے حلقے میں مداخلت نہیں کی آپ کے حلقے میں مداخلت ہوئی نہیں ہوئی اب آپ کیوں روتے دیکھیں ہم عوامی کام کر رہے ہیں یا آج آئیں بسم اللہ یہ روایت بنائیں کہ جی جو منتخب نمائندے ہیں وہ ہی ہوں گے یہ جو ادھر ادھر سے آتے ہیں نہیں ہوں ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں لیکن انہوں نے جو بویا آج وہی کاٹ رہے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ حسنہ رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے حلقوں میں کام ہوگا آپ کو مضبوط کریں گے آپ واپس آئیں ہمارے مولانا سہبان آئیں ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ شکریہ سردار صاحب جی ادھر خالی کزار صاحب مخصوصہ